سے آپ بہت عرصے تک توبہ کرتے رہے شیطان عبادت سے مغرور ہو گیا حضرت سیبنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جناہ علیہ السلام کے سر مبارک پر خلافت کا تاج رکھا گیا اور شیطان کے گلے میں لعنت کا توق پڑا عفو فرما خطائیں میری یہ عفو مفتی آدم ہند آلہ حضرت علی رحمت رب العزت کے شہزادے سامان بخشیش ان کا ناتیہ کلام اس میں لکھ رہے ہیں عفو فرما یعنی معاف فرما عفو فرما خطائیں میری یہ عفو اللہ تبارک و تعالی عفو ہے یعنی معافی فرمانے والا ہے معافی دینے والا ہے شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکرے ہو عادت بد بدل اور کرنے کے تو بھول اللہخو위 اللہ خالق سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علام الحمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع آٹھ سو تریپن صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کی زیارت کر لیجئے اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کے صفحات دو سو ستانوے پر لکھا ہے اللہ عز و جل کی رحمت سے ناؤمید ہونا گناہ کبیرہ ہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اسے اکبر القبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے یاد رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے اسی طرح جیسے اس کے عذاب سے امن میں ہونا گناہ کبیرہ ہے چنانچہ پارہ چودہ سورہ حجر آیت چھپن میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ اِلَّا دَالُّونِ سیدود ترجمہ ایک اندل ایمان اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے حضرت سیدنا سفیان بن عیعینا رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا ہے یا خود مایوس ہوتا ہے وہ خطا کرتا ہے پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہی پارہ چودہ سورہ حجر کی آیت نمبر چھپن تلاوت کی ترجمہ ایک اندل ایمان اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے مٹھو مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت ستاسی میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَيْعَصُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْعَصُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ترجمہ ایک اندل ایمان اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ علماء اہلِ سنت نے مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا قفر ہے کیوں؟ انسان اللہ رحمان کی رحمت سے اس وقت مایوس ہوگا عز و جل جب اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل کو اس کی مراد کا علم نہیں یا اس نادان انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو پورا کرنے سے عاجز ہے معذر اللہ قادر نہیں ہے یا اس نادان و احمق انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل کو علم بھی ہے قدرت بھی ہے لیکن وہ بخیل ہے معذر اللہ وہ ایسا نہیں کرے گا اس کی مراد پوری نہیں کرے گا اور یہ تمام باتیں کفر ہیں اللہ تعالی علیم ہے خبیر ہے قادر ہے قدیر ہے کریم ہے جواد ہے اس لیے میٹھے ہیں اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین بندہ مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی امید اور مراد کو پورا فرمائے گا تاخیر ہو جائے تو کیا کریں تاخیر ہو جائے اس کی مراد پوری نہ ہو تو بندے کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف کا یا اس کی مراد خود اس کی حق میں نقصان دیتی اس کو اس کا علم نہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہیں فرماتا تو اللہ تعالیٰ اس کی عوض اس کو اس سے کوئی اچھی اور عالی نعمت دنیا یا آخرت نہ تا فرمائے گا یا اگر اس نے مراد پوری نہ ہونے پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں یا آخرت میں اس کی کوئی مصیبت اس سے دور فرما دے گا تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ الكافی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ بن علی علی رحمت اللہ الكافی فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبی جناب علیہ صلات و السلام نے اپنے بیٹے سام سے فرمایا بیٹا تو قبر میں داخل نہ ہو جبکہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے شریک کے بارے رائے کے ذرہ برابر بھی تصور ہو کیونکہ جو مشرق ہو کر مرتا ہے اس کے لئے کوئی حجت نہیں کوئی دلیل نہیں بیٹا تو قبر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تیرے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو یعنی تیرے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قبر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یعنی چادر ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے متعلق جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے بیٹا تو قبر میں داخل نہ ہو جبکہ تیرے دل میں ذرہ برابر مایوسی ہو یعنی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کے دنیا سے نہ جانا کیونکہ رحمتِ الٰہی سے مایوس صرف گمراہ آدمی ہوتا ہے تفسیر در منصور کے ایک اور روایت سنیے امام حکیم ابو عیسی محمد بن عیسی ترمزی علی رحمت اللہ القوی نے نوادر الاصول میں فقی امت حضرتِ سیدنا ابنِ مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے والا گناہ دار مایوس عابد کی نسبت رحمتِ الٰہی کے زیادہ قریب ہے سعان اللہ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہی وصحبہی و بارکہ وسلم مشکا شریف کی حدیث پاک سنیے حدیث نمبر ہے دوہزار تین سو نبتہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا آخری وقت میں اس نے گھر والوں کو وسیعت کی کہ بعد انتقال مجھے جلا دینا اور پھر آدھی راکھ خشکی میں اڑا دینا اور آدھی کو سمندر میں بہا دینا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اگر میری گریف فرما لی تو بالیقین اتنا شدید اور سخت آزاد دے گا جتنا پوری کائنات میں کسی کو نہ دے گا وہ شخص مر گیا گھر والوں نے وسیعت پوری کی یعنی بعد انتقال اس کو جلا کر آدھی راکھ خشکی میں اڑا دی آدھی سمندر میں بہا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم رشاد فرمایا تو سمندر نے اس شخص کی ساری راکھ جمع کر ڈالی خوشی کو حکم دیا تو خشکی نے بھی ساری راکھ جمع کر دی جو اس نے اڑائی تھی ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے بھی وہ ساری راکھ جمع کر دی جو اس نے اڑائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس شخص سے فرمایا بتا تو نے ایسی وسیعت کیوں کی عرض کی یا رب عز و جل تیرے خوف کی وجہ سے تیرے ڈر کی وجہ سے تو بہتر جانتا ہے اللہ تبارک